اسلام علیکم میں محمد عامر آج کا ہمارا پریکٹیکل ایکسیپٹر یا آر ایل سی سیریس سرکٹ اسی طرح سے ریجیکٹر یا آر ایل سی پیرلل سرکٹ کے حوالے سے ہے آر ایل سی مینز ریزیسٹر انڈکٹر کپیسٹر اور انہیں ایکسیپٹر یا ریجیکٹر سرکٹ کیوں کہتے ہیں اس کا آپ کو بہ خوبی علم ہوگا جب ہم پریکٹیکل پر فارم کریں گے ایکسیپٹر یا ریجیکٹر دونوں کے کیسز میں ہم نے سب سے پہلے تو سرکٹ بنانا ہوتا ہے کمپوننٹس کو لگا کے اور پھر ہم ڈیفرنٹ فریکوینسیز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سرکٹ میں کرنٹ کس طرح کا پاس آؤٹ ہوتا ہے تو کرنٹ اور فریکوینسی کے درمیان ہم ایک گراف بناتے ہیں جسے فریکوینسی ریسپانس کرو کہتے ہیں اور پھر ہم نے ریزوننس فریکوینسی فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے بینڈ ویڈھ فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے اور کوالٹی فیکٹر فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے ایکسیپٹر اور ریجیکٹر دونوں کے کیسز میں ہم جو انڈکٹر استعمال کریں گے وہ پانچ سو میلی ہینری کا ہوگا اور کپیسٹر کی ویلیو زیرو اشاریہ زیرو ایک مایکرو فیرڈ ہوگی جبکہ ریزیسٹر مختلف ہوں گے سیریز والے میں پچاس اوہم کا اور پیرلل والے میں سو کلو اوہم کا ریزیسٹر ہم استعمال کریں گے اور یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے سورس آف ویریبل فریکوینسی اور ایمپلیچوڈ آف این آلٹرنیٹنگ سیگنل کہ جو آلٹرنیٹنگ سیگنل ملے گا اس سرکٹ کو یا ایدھر اس سرکٹ کو اس آلٹرنیٹنگ سیگنل کی فریکوینسی یا ایمپلیچوڈ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو دراصل جو ڈیوائس یہاں پہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اس دیوائس کو عام طور پہ آڈیو آسیلیٹر آڈیو جنریٹر یا فریکوینسی جنریٹر بھی کہتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے آر ایل سی سیریز یا ایکسیپٹر سرکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ فریکوینسیز کی ویلیو کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کس طرح کا آتا ہے اسی طرح سے پھر ہم ریجیکٹر سرکٹ کو استعمال کریں گے اور فریکوینسی کی ویلیو چینج کرائیں گے اور کرنٹ کی ویلیو بھی سرکٹ میں نوٹ کریں گے جی تو پریکٹیکل سے ریلیٹیڈ اپریٹرز ہمارے سامنے موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایلر آڈیو جنریٹر ہے اور یہاں پہ آر ایل سی سیریز یا ایکسیپٹر سرکٹ اور ایدھر آر ایل سی پیرلل یا ریجیکٹر سرکٹ سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے کیونکہ اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو فیلحال کیونکہ ہمارا کام ان دو کے اوپر ہے اور آر ایل جنریٹر نے تو ادھر بھی استعمال ہونا ہے آر ایل سی پیرلل میں تو سب سے پہلے ہم آر ایل جنریٹر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو جو آر ایل جنریٹر ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے عام طور پہ آپ کے گھروں میں جو الیکٹری سیٹی ہے اس کی فریکوینسی پچاس یا ساٹھ ہرز ہوتی ہے لیکن اس کا جو والٹیج ہے وہ دیفرنٹ کیا جا سکتا ہے ٹرانسفارمر کو استعمال کرتے ہوئے جیسے گیارہ ہزار وولٹ سے ایک ٹرانسفارمر دو سو بیس وولٹ پہ چینج کرتا ہے آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور پھر جو چارجر کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے وہ پھر اس دو سو بیس وولٹ کو بھی پانچ چھے وولٹ ایسی میں چینج کرتا ہے پھر آگے ڈیسی بنتا ہے اور وغیرہ وغیرہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک وہ الٹرنیٹنگ کرنٹ آپ کی گھروں میں آ رہا ہوتا ہے اس الٹرنیٹنگ کرنٹ کی فریکوینسی پچاس یا ساٹھ ہرز ہوتی ہے وولٹیج لیول چاہے اس کا گیارہ ہزار وولٹ ہو چاہے دو سو بیس وولٹ ہو چاہے پانچ وولٹ ہو تو اس الٹرنیٹنگ کرنٹ کی فریکوینسی کتنا ہوتی ہے پچاس یا ساٹھ ہرز لیکن یہ جو آڈیو جنریٹر ہے اس کا مین کام وولٹیج چینج کرانا نہیں ہے بلکہ اس کا جو مین کام ہے وہ فریکوینسی کو چینج کرانا ہے ٹرانسفارمر جو ہوتے تھے ان کا کام کیا ہوتا تھا ٹرانسفارمرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وولٹیج لیول کو چینج کراتے ہیں اور فریکوینسی سیم رہتی ہے لیکن آڈیو جنریٹر کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فریکوینسی کو چینج کراتا ہے اور وولٹیج لیول کو تھوڑا بہت چینج کر آیا جا سکتا ہے یہاں ایمپلیچوڈ یا اٹینویٹر کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے وولٹیج لیول کو یا ایمپلیچوڈ آف آلٹرنیٹنگ سیگنل کو تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں رینج میں ملٹیپلائیڈ بے ون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹین ملٹیپلائیڈ بے ون تو فریکوینسی کتنا ہوگی ٹین ہٹس کی ہوگی اسی طرح اگر ہنڈیڈ ملٹیپلائیڈ بے ٹین آتا ہے یہاں پہ میں ہنڈیڈ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو پھر ہنڈیڈ کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے فریکوینسی تھاؤزنڈ پارس بنے گی اسی طرح اگر ٹین تھاؤزنڈ کو میں کرتا ہوں تو پھر ٹین تھاؤزنڈ ملٹیپلائیڈ بے ٹین یا ادھر جو بھی ویلیو آپ لے آئیں گے اس ویلیو کے ساتھ اس ملٹیپلائیڈ بے ٹین تھاؤزنڈ کریں گے تو جو فریکوینسی بنے گی وہ فریکوینسی یہ آڈیو جنیٹر پیدا کر رہا ہوگا تو ان کے نیچے یہ جو دو نوبز موجود ہیں یہ فریکوینسی وہ تو نہیں چھیڑتے لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ ایمپلیچوڈ کے ساتھ ہے یہ ایمپلیچوڈ کو بڑھانے یا کم کرنے کے کام آتا ہے اور یہ بھی ایک ہی جگہ پہ جب ایمپلیچوڈ ہم فکس کر لیں تو اس میں تھوڑی بہت کمی کرنے کے کام آتا ہے اٹینویٹر جو ہے وہ اٹینویشن کا کام کرتا ہے اس میں مزید کمی کرتا ہے سگنل کو مزید ویک کرتا ہے اس کے ایمپلیچوڈ کو کام کرتا ہے اگر ہم اس کا ایمپلیچوڈ بہت پڑھا دیں گے تو یہاں پہ جو میٹر پہ کرنٹ ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو اس کو کم کرنے کے لیے پھر اٹینویٹر کا کام بھی کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو بٹن ہے اگر یہ پریس کیا ہوا ہوگا تو ویو فارم سکیر ٹائپ ہوگی لیکن اگر یہ ریلیز ہوگا تو پھر جو ویو فارم پیدا ہوگی جو سگنل ادھر سے پیدا ہوگا وہ سائنو سائیڈل ہوگا اس کے نیچے یہ جو بٹن ہے پریس ہوگا تو یہ آڈیو جنیٹر پاور آن پہ ہوگا اگر ریلیز ہوگا تو یہ آف ہوگا جو کہ ابھی آف کنڈیشن میں موجود ہے یہ والا جو آپشن ہے ادھر سے ہم آوٹ پوٹ لیتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سگنل پیدا کیا جتنا اس کا ایمپلیچورڈ اور فریکونسی ہم نے سیٹ کی اس سگنل کو کسی آواز سرکٹ کو دیا جا سکے اور ادھر سے ہم سنکرونائزیشن کا کام لیتے ہیں کہ کسی اور ویو کے ساتھ اس کی فریکونسی کو سنکرونائز کرنا ہو تو پھر اس آپشن کے ذریعے سے ہم سنکرونائز کرتے ہیں بہرحال ابھی ہم اس آوٹ پوٹ سے اس جو ہم نے پیدا کیا ہوگا اس کو لیں گے اور اپنے سرکٹ کو دیں گے لیکن اس آپشن کا استعمال ابھی ہم نہیں کریں گے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ جو آڈیو جنیٹر ہے یہ آڈیو جنیٹر تو کہلاتا ہے یہ فریکونسی پیدا کرتا ہے ہمارا کان بھی تو بیس ہرٹس کے لے کے بیس ہرٹس کی فریکونسی سن سکتا ہے تو پھر اس سے جو فریکونسی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی تو بات یہ ہے کہ جو آپ فریکونسی کا سگنل ادھر جنیٹ کراتے ہیں وہ ان تاروں میں موجود ہوتا ہے اگر اس سے آگے آپ سپیکر کنیکٹ کرائیں گے یہاں پہ تو پھر سپیکر میں سے آپ کو آواز سنائی دے گی اور ادھر سے فریکونسی چینج کرائیں گے تو ادھر سے آواز کی جو ٹون ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی فریکونسی کے کورسپانڈ ہیں تو اگر آپ آوٹپوٹ ڈیوائس کے طور پہ ادھر سپیکر لگائیں گے تو یہ فریکونسی آپ کو سنائی بھی دے گی اب ہم آتے ہیں اپنے سرکٹ کی طرف یہ آرل سی سیریز یا ایکسپٹر سرکٹ سب سے پہلے تو اس میں دیکھیں یہ ایک مایکرو ایمیٹر لگا ہوا ہے اور اس مایکرو ایمیٹر کی رینج زیرو سے تین سو مایکرو ایمپیئر تک ہے اور اس میں چھوٹی ڈویئنز جو ہیں وہ دس دس مایکرو ایمپیئر کی ہیں اس سے آگے یہاں پہ دیکھیں تو ایک ریجسٹر ہے جس کی ریجسٹنس پچاس اہم ہے ادھر انڈکٹر ہے اور اس کی ویلیو پانچ سو میلی ہنڈری ہے ادھر کپیسٹر ہے اور اس کی ویلیو زیرو اشارہ زیرو ایک مایکرو فیرڈ ہے یہاں پہ ہم آڈیو جنریٹر یا آڈیو آسیلیٹر لگائیں گے میز ادھر سے جو آوٹپوٹ آئے گا وہ ہم ادھر دیں گے جیسا کہ یہاں پہ دو تاریں لگی ہوئی ہیں اس سرکٹ کو ایکسیپٹر سرکٹ کیوں کہتے ہیں اس سرکٹ کو ایکسیپٹر سرکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ گراف کو دیکھیں کیونکہ یہ سرکٹ ایک خاص فریکوینسی کو ایکسیپٹ کرے گا میز ادھر سے جو ہم فریکوینسی دیں گے اس کی خاص ویلیو کو یہ ایکسیپٹ کرے گا ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص فریکوینسی کے اوپر یہ کرنٹ کی ویلیو میکسیمم شو کرائے گا لیکن جو باقی فریکوینسیز ہوں گی اس کے اوپر اس کی ویلیو اس میکسیمم ویلیو سے ہمیشہ کم ہی رہے گی جیسا کہ یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس سرکٹ کو آر ایل سی سیریز یا ایکسیپٹر سرکٹ بھی بولتے ہیں تو اب میں اس آرڈیو جنیٹر کو آن کرتا ہوں اور ہم اپنی پرفامس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فریکوینسی کی ویلیو کو چینج کرانے پہ آر ایل سی سیریز سرکٹ کیسا بھیئو کرتا ہے کرنٹ کس طرح سے چینج ہوتا ہے تو ہم رینڈملی فریکوینسیز کی ویلیوز کو چینج کرائیں گے اور ادھر سے ہم کرنٹ کی ویلیو کو نوٹ کریں گے لیکن جو رینج ہے ادھر سے فریکوینسی کو چینج کرانے کی وہ پانچ سو ہرز یا ہزار ہرز کی ہے کہ پانچ سو ہرز یا ہزار ہرز تک آپ تبدیلیاں کراتے جائیں اور ویلیوز کو نوٹ کرتے جائیں یہ ہے رینڈم لیف فریکوینسی کو چینج کرانا ادھر سے اگر ون کی رینج کلیکٹڈ ہے اور یہاں ٹین پہ موجود ہے تو میوز ٹین ہرز اور ٹین ہرز پہ یہاں پہ دیکھیں تو کرنٹ کی ویلیو پانچ مائکرو امپیئر ہے دوسرا اگر ہم پانچ سو ہرز پہ چیک کرتے ہیں دوسری ویلیو تو میں ادھر اس کو ٹین پہ کرتا ہوں اور اس کو فیفٹی پہ لے جاتا ہوں جیسے ہی میں اس کو فیفٹی پہ لے جاتا ہوں تو فیفٹی کے اوپر آپ دیکھیں کرنٹ کی ویلیو جو ادھر آ رہی ہے وہ ٹونٹی مائکرو امپیئر آ رہی ہے اب میں اس کو مزید چینج کراتا ہوں فریکوینسی کی ویلیو کو میں کہتا ہوں ایک ہزار ہرز کو ایک ہزار ہرز کیسے ہو سکتی ہے جس طرح سے بھی آپ کرانا چاہیں لیکن میں اس کو ہنڈر کرتا ہوں اور یہاں سے ٹین پہ لے آتا ہوں تو اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ ایک ہزار ہرٹس بنے گی ایک ہزار ہرٹس کے اوپر فریکونسی کی ویلو ہے لیکن اس کے کرسپانڈنگ جو کرنٹ کی ویلو ہے یہاں پہ وہ کتنی آ رہی ہے وہ پہ سکسٹی مایکرو امپیئر آ رہی ہے اب اسے میں مزید تھوڑا تھوڑا سا چینج کراتا ہوں یہاں سے دیکھتے جائیں اگر یہاں سے چینج کراتے ہوئے کرنٹ کی ویلو بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی ہوئی یہ ایک خاص ویلو سے پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تو جس خاص ویلو کے اوپر یہ میکسیمم ہوتی ہے اس خاص ویلو کو ہم نے نوٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو وہ جو خاص ویلو ہے وہ کتنی بنتی ہے ادھر سے میں چینج کراتا ہوں یہ پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ خاص ویلو جو بن رہی ہے ادھر وہ کوئی فیفٹین یا سکسٹین ہے سکسٹین کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ہنڈڈ کے ساتھ تو یہ کتنا بنے گا سکسٹین ہنڈڈ اور اس سکسٹین ہنڈڈ کو ہم فریقونسی کہیں گے تو یہ جو تیسری ویلو ہے فریقونسی وہ سکسٹین ہنڈڈ ہے اور سکسٹین ہنڈڈ کے اوپر یہ جو کرنٹ ہے اس کی ویلو ہمارے پاس آ رہی ہے نائنٹی مائکرو امپیر تو یہ جو میکسیمم بیلیو آ رہی ہے کرنٹ کی اس کے کرسپانڈنگ جو فریکونسی ہے اس کو ہم ریزوننس فریکونسی بولتے ہیں تو اس سرکٹ کی جو ریزوننس فریکونسی ہوئی وہ کتنی ہوئی وہ ہوئی ہمارے پاس سکسٹین ہنڈڈ ہرٹس اب اس سے مزید آگے ہم چینج کراتے ہیں ہم جاتے ہیں چوبیس سو ہرٹس کے اوپر چوبیس سو ہرٹس کیسے بنے گی اس کو میں لے جاتا ہوں یہاں سے ٹوانٹی ٹوانٹی سے آگے یہ ٹوانٹی فور جیسے ہی میں ٹوانٹی فور پہ لے آتا ہوں تو اس وقت جو ویلیو آتی ہے وہ کتنی ہے وہ تقریبا تقریبا اس کی جو ویلیو ہے وہ پچاس مایکرو امپیئر ہے تو چوبیس سو ہرٹس کی سرکونسی کے اوپر ویلیو کتنی آئی یہاں پہ پچاس مایکرو امپیئر اب اس کو مزید چینج کراتا ہوں اس کو میں لے جاتا ہوں تھرٹی فائیو ہنڈڈ کے اوپر تھرٹی فائیو ہنڈڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ویلیو کتنی ہے تیس مایکرو امپیئر کی تو یہ ساتھ ساتھ اب نوٹ بھی کرتے جائیں مزید میں اسے لے جاتا ہوں پانچ ہزار کے اوپر میں اس ہنڈڈ کو سیفٹی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا پانچ ہزار پانچ ہزار ہرٹس پہ جب میں لے گیا تو اس وقت جو ویلیو آ رہی ہے میٹر کے اوپر وہ ہے کوئی ٹوانٹی مایکرو امپیئر مزید آگے چینج کرائیں پچھتر سو پہ میں لے جاتا ہوں ادھر سے جیسے ہی میں پچھتر سو پہ لے جاتا ہوں تو اس وقت جو ویلیو ہے وہ آ رہی ہے کوئی بارہ مایکرو امپیئر اور اس سے آگے مزید ٹین تھاؤزنڈ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ویلیو پھر سے ہماری ٹین مایکرو امپیئر تک آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ویلیو ادھر سے منیمم سے نائنٹی مایکرو امپیئر تک گئی اور پھر نائنٹی مایکرو امپیئر سے یہ پیچھے آنا شروع ہو گئی تو نائنٹی مایکرو امپیئر جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تو وہ میکسیمم والا کرنٹ ہے اور اس میکسیمم والے کرنٹ کے کرسپانڈنگ جو ویلیو تھی ہماری یہاں فریکوینسی کی وہ کتنی تھی وہ سولہ سو ہٹس تھی تو اس طرح سے سولہ سو ہٹس جو ہے وہ اس جو ہمارا سرکٹ ہے اس کی ریزوننس ویلیو ہے اس کی ریزوننس پریکوینسی کتنی ہے سولہ سو ہٹس لیکن یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے لو ویلیو کی رینج دی یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ ہم دس سے شروع کرتے ہیں چینج کرنا ادھر سے ہم چینج کرتے گئے چینج کرتے گئے کوئی اثر زیادہ نہیں پڑا پھر سے ہم نے یہ ٹین پہ کیا اور پھر سے ہم نے جب چینج کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہنڈیڈ ٹھیک ہے ایک سو پچاس دو سو تین سو اس طرح ہوتے ہوتے ادھر دیکھیں تو کرنٹ بھی بڑھنا شروع کر دیا یہاں پہ یہ بڑھتا گیا پھر ہم نے کہا کہ اس سے اگلی ہم رینج دیتے ہیں ہنڈیڈ والی رینج پہ ہم جاتے ہیں اسے تو یہاں پہ دیکھیں وہ بڑھ رہا تھا کرنٹ مزید آگے جب ہم چلے تو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہ پھر سے کام ہونا شروع ہو گیا تو ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہنڈیڈ والا رینج ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کیوں کیونکہ اس کے اوپر کرنٹ اپنی ڈیریکشن چینج کرتا ہے وہ کیسے چینج کرتا ہے ہنڈیڈ کے اوپر ہے ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایسے ہی روٹیٹ کرنے کے اوپر یہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہنڈیڈ والی رینج ہے اس کی سیلیکشن کے اوپر ہی ہمارا مین کام ہے اور اس کی سیلیکشن کے اوپر ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ریزونیس فریکونسی کونسی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک ایسی سیلیکشن ہے جو کہ یونیک ہے